لے لینے ہمیں ممبر نہیں بننا پروڈکٹ چاہیے نہیں لے سکتے بھائی آپ ممبر بننی ہیں تو ممبر بننا پڑتا ہے پروڈکٹ لینے کے لیے ممبر کیسے بننا ہے آپ کے پاس ایک ریفرنس ہونا چاہیے کوئی ایسے صحاب یا ایسی خانون جو اورکلن کی ممبر ہوں ان کے ریفرنس سے آپ آتے ہیں ہمارا ایک فارم فل کرتے ہیں اپنے آئیڈی کارٹ کی کافی ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور فور نائنٹی ایٹھ روپیز تو لب آپ چیزیں خرید سکتے ہیں تو پہلا بینفٹ آپ کو جو ملے گا وہ یہ ملے گا کہ اپنے لیے کچھ بھی بھریتا اس پہ آپ کو بیس پرسنٹ کی سیوک آئے گی بیس پرسنٹ ہر پروڈکٹ پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا جتنی قیمتیں آپ نے بچھلے دیکھی تھی اور جو قیمتیں آپ اس کیٹلاؤگ میں دیکھیں گے اس کو ہم کیٹلاؤگ پرائز کہتے ہیں میمبرز کے لیے بیس پرسنٹ آف ہوتا ہے اس کیمت کا بیس پرسنٹ مائنس کرتے ہیں چار سو اٹھانوے روپیے لیے اگر کوئی چیز ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا بیس پرسنٹ بنتا ہے ایک سو روپیہ ایک سو روپیہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ہے اور اصل میں آپ نے تری نائنٹی اے تین سو اٹھانوے روپیے سے کرنے ہیں کمپنی کو اور پروڈکٹ آپ کو مل جائے گی تو پہلا طریقہ کیا ہوا اپنے لیے کچھ لیا تو اس پہ بیس پرسنٹ کی سیونگ کرنا شروع کر دی دوسرا طریقہ چونکہ ہمارے میمبرز ہماری سیلس پورس ہوتے ہیں ہماری یہ پروڈکٹ آپ کو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گی سوائے اس آفیس کے کراچی میں جو ہمارا سرویس سینٹر کھلا ہے وہ آفیس نہیں ہے وہ سرویس سینٹر ہے اس لیے وہاں پہ جا کے کراچی کے لوگ آرڈر پنچ کر سکتے ہیں ان کو اب بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس آفیس میں جا کے اپنا آرڈر پنچ کر سکتے ہیں پیسے وہاں دے سکتے ہیں پروڈکٹس ان کو لاہور سے اگلے دن ہی ملتی ہیں تو پروڈکٹ وہاں پہ بھی جس کو چاہیے وہ لاہور ہی سے جائے گی تو پروڈکٹ جس کو بھی جائیے ہوگی اس دفتر سے ملے گی اس کے علاوہ کہیں سے نہیں مل سکتی ہماری پروڈکٹ لے کے آپ کسی بطان پر رکھ کے نہیں بھیج سکتے ہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے ریٹیلر اور ہول سیلر پکچر سے آؤٹ ہے اوری فریم ہول سیلر ہے ہمارے میمبرز ریٹیلر ہیں اور ان کے آگے اینڈ یوزر ہیں تو یہ چین اس طرح چلتی ہے چین کیا ہوتی ہے میں اوری فریم میں آؤں گا اپنا آرڈر دوں گا یہاں کامٹر پہ پڑھا ہوکے وہ آرڈر ویر ہاؤس میں جائے گا ویر ہاؤس سے چیزیں نکلیں گی وہ اس کامٹر پہ آئیں گی ڈسپیچ کامٹر پہ ڈسپیچ کامٹر پہ میں جاؤں گا اپنی چیزیں لوں گا باہر نکلوں گا اور جا کے اپنے کسٹمر کو دے گا یہ سائکل ہوتا ہے کلائنٹ آپ کے پاس آیا آپ اوری فریم کے پاس آئے آرڈر پنچ کیا پروڈکٹس نہیں گئے واپس اور کسٹمر کو ان کا آرڈر لے دیا تو چونکہ آپ ہی ہماری سیلس پورس ہیں اس لیے جب آپ یہ کیٹالوگ لوگوں کو دکھائیں گے تو کچھ لوگ آپ کو آرڈر سپیچ کریں گے وہ کہیں گے جی مجھے یہ اے بی سی بی پروڈکٹس مجھے لے دیں آپ ان سے کیٹالوگ پرائس جو ہے وہ کلیکٹ کریں گے اوری فریم آئیں گے وہاں آکے پیسے جمع کروائیں گے بیس پرسنٹ آپ پہلے ہی جی میں ڈال لیں گے ٹھیک ہے جی اور یہاں پروڈکٹس لیں گے اور ان کو دینے گے تو جو بیس پرسنٹ کی اپنے لیے لینے پر سیوک آ رہی تھی اب وہ کیا بن گیا آپ کا پروفٹ جو پہلے اپنے لیے لینے پر سیوک تھی وہ اب پروفٹ بننا شروع ہو گیا مثال کے طور پر اگر آپ پانچ ہزار پچھتر روپے کا آرڈر کلیکٹ کرتے ہیں کیٹلوگ پرائز پر اگر کیٹلوگ پرائز کو فالو کرتے ہوئے ایک شخص آپ کو آرڈر دیتا ہے اور وہ آرڈر ہوتا ہے پانچ ہزار پچھتر روپے کا تو اس میں سے بیس پرسنٹ جو ہے مطلق ایک ہزار پندرہ روپے آپ نکال کے اپنی جیر میں رکھ لیں گے جو آپ کا پروفٹ ہے آپ کا امیڈیٹ پروفٹ ٹوئی پیسنٹ ہے چار ہزار ساٹھ روپے آپ اوری فین کو دیں گے یہاں سے پروڈکس لیں گے اور جا کے اپنے کلائنٹ کو تلیور کریں کلیر جی کوئی کنفیوزن ٹھیک ہے کسی کو کچھ لے کے دیا تو جو بیس پرسنٹ سیوگ کی وہ پروفٹ بننا شروع ہو گیا اب ایک ہزار روپیا کون ایک ہزار روپے سے خوش ہے کیا ایک ہزار بہت بڑی انکم ہے نہیں بالکل بھی نہیں تو زیادہ پیسے کس طرح بنا سکتے ہیں بائی انوائٹنگ مور اور 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 پیپل ٹو یور نیٹورک آج ان لوگوں نے بھی ہاتھ کھڑے کیے تھے جو آج نئے ہیں جو آج پہلے پہ آئے ہیں وہ کسی کے انوائٹ کرنے پہ یہاں پہ آیا اس طرح سے آپ اپنے جاننے والوں کو دعوت دیتے ہیں آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ جی اور ایک سویڈش کمپنی آئی ہے جس کی پروڈکٹس نیچرل ہیں اور ساتھ میں انکم اپرچورنٹی بھی دے رہی ہے لوگوں کو تو آپ پلیز آئیے اور آکے پریزنٹیشن اٹینٹ کریں پھر لوگ آتے ہیں پریزنٹیشن اٹینٹ کرتے ہیں اور جب وہ لوگ ریجسٹر ہوتے ہیں تو وہ آپ کے نیٹورک کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی ایک تین دیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے ایک مثال لیتے ہیں کہ آپ نے پانچ لوگوں کو اپنے پانچ دوستوں کو پانچ جاننے والوں کو انوائٹ کیا کہ آپ آؤ اور اور میمبر بنو اور میرے ساتھ کام کرو اٹینٹ ان پانچ لوگوں نے اپنے پانچ پانچ لوگوں کو انوائٹ کر لیا ان پانچ پانچ لوگوں نے اپنے پانچ 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 لوگوں کو انوائٹ کر لیا تو اس نیٹورک میں ٹوٹل ایک سو پچپن لوگ ہو گئے ٹھیک جی اگر یہ ایک سو پچپن لوگ ہر کوئی ان میں سے ہر کوئی آپ کو ملا کے ہر کوئی پانچ ہزار پچھتر روپے کا آرڈر پلیس کرے تو آپ کی ایز ای لیڈر ایز ای سپانسر جو انکم ہوگی ایک مہینے کی وہ ہوگی پچاس ہزار پانچ سو پچھتر روپے کتنی ہوگی پچاس ہزار پانچ سو پچھتر روپے آپ ایک مہینے میں کمائیں گے اور اگر آپ ایک سال تک یہ کماتے رہے تو چھے لاکھ چھے ہزار نو سو روپے آپ کمائیں گے اور یقین کیجئے کہ یہ جو پچاس ہزار پانچ سو پچھتر روپے ہیں لوگ اس سے بہت زیادہ کمارے ہیں سوٹوری پین پاکستان لاہور میں کراچی میں اسلام آباد میں لوگ اس سے بہت زیادہ کمارے ہیں سکتر اسی پچاسی ہزار ایک مہینے میں لوگ کمارے ہیں ان کے لیے تعلیم اجاز ہیں اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اتنا ہی ایک پیپلی کام کریں اور آپ بھی اتنا زیادہ کمائیں کیونکہ یہ مثال سن کے شروع میں کچھ لوگ ہنسا کر رہے تھے یا یہ کیا بات یہ مزاق رہ رہے گا یہ نہیں ہو سکتا لیکن آج وہ اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اس سے پئی گناہ زیادہ بنا رہے ہیں اور وہ پیسے کمارے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا جو نیٹ ورک ہے جو لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ لوگ ہیں اور ان کے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز آپ فیس کریں گے اگر آپ دس لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ جی آئیے کام کیجئے وہ دس کے دس ریجسٹر ہوگے ٹھیک ہے ان میں سے ایک یا دو کام کریں گے باقی آٹھ سوئے رہیں گے وہ کچھ نہیں کریں گے اور یہ کئی دفعہ کافی ڈسکاریجنگ ہوتا ہے شروع میں بہت سے لوگوں نے اس چیز سے تنگ آ کے کام کرنا چھوڑ دیا انہوں نے ہمت ہار دیا جنہوں نے ہمت نہیں آ رہی وہ آج ماشاءاللہ بہت زیادہ کمار ہے اوری فلین کے ساتھ شروع میں سٹرگل ہوتی ہے یہ ایک ڈراف میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے ہی ہمارا سیکسس پلین ہے جب آپ اوری فلین جوائن کرتے ہیں تو آپ انسلٹنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ مینجر بنتے ہیں مینجر بننے کے بعد اور آپ سینئر مینجر بنتے ہیں پھر آپ ڈائریکٹر بنتے ہیں اور جیسے ہی آپ ڈائریکٹر بنتے ہیں آپ کو سیونٹی فائی ٹھاؤزن روپیز کا کیش ایوارڈ ملتا ہے جو آپ کی کمیشن آپ کے بیس پرشنٹ سے الہدہ ہوتا ہے اور ابھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو پاکستان میں اس وقت ڈائریکٹر بن چکے ہیں اوری فلین کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہوا ہے ایک دو طرح سے لوگ کام کرتے ہیں اوری فلین میں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیلنگ پہ زور رکھتے ہیں جو جس کے پاس بھی جاتے ہیں اس کو چیز بیچنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی انکم ہوتی ہے انکم بڑھتی ہے لیکن ان کا جو گراف ہوتا ہے وہ ایک بڑا سٹیٹک سا ہوتا ہے ایک خاص جگہ پہ جا کے ایک سٹریٹ لائن آزتی ہے لیکن جو لوگ اپنے نیٹورک بیردنگ پہ کام کرتے ہیں مطلب جو لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ اپنی تین کے طور پر کام کرنے کے لیے دعوت دیتے رہتے ہیں ان کو شروع میں تھوڑی پرابلم آتی ہے لیکن جیسے ہی ان کا نیٹورک پک کر جاتا ہے ایسے لوگ ان کو مل جاتے ہیں جو بہت ایکٹیو ہوتے ہیں تو ان کی ارننگ ایک دم سے کر کے بڑھتی